موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں مشاہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز آئیم ایف کی شرد حکومت کا ترقیاتی بجٹ میں کمی پر غور ترقیاتی منصوبوں میں کٹراتی کا فیصلہ روہ مالی سال کے دوران وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم نو سو پچاس عرب روپے مختص کیا گیا تھا اغوانستان سے جدید امریکی اسلحہ سمگل کرنے کی کوشش ناکام اغوان حکومت سے حملے کے مرتقب افراد کے خلاف تحقیقات اور سخت کاروائی کا مطالبہ ڈی آئی خان میں دہشت کر دی اغوان نازم الامور کی طلبی شدید احتجاج ریکارڈ احتساب عدالت کی سزا کل ادم قرار نواز شریف العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ جی آئی ٹی کی ریپورٹ کی بنیاد پر ریفرنس دائر ہوا بینج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ محس مفروضوں کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی ملک دوہزار اٹھارہ جیسے انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا مصطفہ کمال کا کہنا ہے کہ دوہزار تیس کے سنھ کے بلدیاتی الیکشن بھی مزاق تھے غلط اور دھانلی کی مثال دی جائے تو دوہزار تیس کے بلدیاتی الیکشن سب کے سامنے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی 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 لنا چاہتے ہیں یا کینڈا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینڈا کی امیگریشن اور سیڈزنچپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study work pnp and pr visas get start-up visas work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن آئیم ایف کی شرط پر حکومت نے پی ایس ڈی پی میں شامل 137 ترقیاتی منصوبوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا مزید جانیں گے اس اپورٹ میں آئیم ایف کی شرط پر حکومت نے پی ایس ڈی پی میں شامل 137 ترقیاتی منصوبوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق آئیم ایف کی شرط پر ترقیاتی بجٹ میں کمی پر غور کیا جا رہا ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ 116 عرب کے پی ایس ڈی پی میں شامل 137 ترقیاتی منصوبوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں میں کٹوٹی کا فیصلہ مالیاتی مشکلات مالیاتی خسارہ پورا کرنے کے لیے کیا گیا وفاق نے موقف میں کہا کہ 116 عرب کے منصوبوں کے لیے صوبے پند کرنا چاہیں تو کریں پلاننگ کمیشن دستاویز میں کہا گیا ہے کہ پی ایس ڈی پی کے 137 ترقیاتی منصوبوں پر کام کا آخاز نہیں کیا گیا 116 عرب کے پروجیکس کی کٹوٹی ہونے پر ترقیاتی بجٹ کا حجم 834 عرب رہ جائے گا دستاویز کے مطابق روہ مالی سال کے دوران وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم 950 عرب روپے مختص کیا گیا تھا وزارت تعلیم وزارت سہر پور سیکیورٹی اور دیگر وزارتوں کے منصوبوں میں کٹوٹی کی گئی منصوبوں کی کٹوٹی سے مالیاتی خسارہ کنٹرول کرنے کے اقدامات پر آئی ایم ایف کو آگاہ کیا پی ایس ڈی بی سے نکالے گئے منصوبوں کو آئندہ مالی سال بھی شامل نہیں کیا جائے گا اغوانستان سے ترخم بارڈر کے راستے جدید امریکی اصلاحہ اسمگل کرنے کی کوشش نہ کام بنا دی گئی جدید امریکی ہتیار دورانے چیکنگ پیاس سے بھری بوریوں سے برامت کیے گئے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں اغوانستان سے ترخم بارڈر کے راستے جدید امریکی اصلاحہ اسمگل کرنے کی کوشش نہ کام بنا دی گئی جدید امریکی ہتیار دورانے چیکنگ پیاس سے بھری بوریوں سے برامت کیے گئے اغوان جائیور کو حراست میں لے لیا گیا جس سے دورانے تفتیش اہم انکشافات متوقع ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق ترخم بارڈر ٹرمینل پر کسٹم اور سیکیورٹی فورسز نے کاروائی کرتے ہوئے اغوانستان سے پاکستان آنے والی گاڑی سے امریکی ہتیار برامت کر لیے ذرائع نے بتایا ہے کہ برامت اسلحے میں جدید امریکی ساختہ ایم پور کلاشن کو میکزین رائفل گرنیڈ نائٹ ویجن سائٹس اور لیزر بیم شامل ہیں ہتیاروں میں مختلف نوعیت کی ہزاروں گولیاں بھی شامل ہیں دوسری جانے پاکستان میں دہشتگردی میں اغوان اناسے کے ملابس ہونے کے معاملے پر پاکستان نے اغوان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کر آیا ڈی آئی خان حملے کی ذمہ داری ٹی ٹی پی سے وابستہ ایک دہشتگرد گروہ تحریک جہاد پاکستان نے قبول کی ہے حملے کے نتیجے میں تیش سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت سمیت متعدد حلاکتیں ہوئیں دفتر خارجہ کی جانت سے اغوان ناظم الامور کو احتجاجی مراسلہ بھی دیا گیا پاکستان کی جانت سے ڈیرہ اسمائل خان میں سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پر دہشتگردانہ حملے کے تناظر میں احتجاجی مراسلہ دیا گیا اغوان ناظم الامور سے کہا گیا کہ وہ فوری طور پر اغوان عبوری حکومت کو پاکستان کے تحفظات سے آگاہ کریں پاکستان نے اغوان حکومت سے حملے کے مرتقب افراد کے خلاف تحتیکان اور سخت کاروائی کا بھی مطالبہ کیا ہے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اغوان حکومت دہشتگرد گروہوں اور ان کی پناہ گاہوں کے خلاف پوری طور پر کاروائی کریں حملے کے مرتقب افراد اور ٹی ٹی بی کی قیادت کو پکڑ کر حکومت پاکستان کے حوالے کیا جائے اغوان حکومت امنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشتگردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے ڈی آئی خان حملہ خطے میں امن و استحکام کے لیے دہشتگردی کے خطرے کی ایک اور یاد دہانی ہے پاکستان دہشتگردی سے نمٹنے کے اپنے عظم پر ثابت قدم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں کیس میں بری کر دیا مزید احوال اس سپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل پر سمات ہوئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فارو اور جسٹس میا گل حسن اورنزیب پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سمات کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے بعد ازم مختصر فیصلہ سناتے ہوئے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں کیس میں بری کر دیا نواز شریف اپنی لیگل ٹیم کے ہمراہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر پیش ہوئے نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ زیر کفالت کے ایک نکتے پر صرف بات کرنا چاہتا ہوں اسٹار گواہ واجز دیا نے اعتراف کیا تھا کہ زیر کفالت پر کوئی شواہد نہیں امجد پرویز نے بے نامی مقدمات سے متعلق تیرہ عدالتی فیصلے پیش کر دیئے عدالت نے استفسار کیا کہ کیا نیب نے نواز شریف کے زیر کفالت سے متعلق کچھ ثابت کیا یا کوئی ثبوت دیا کہ اپیل کنندہ کے زیر کفالت کون تھے جس پر وکیل امجد پرویز نے کہا کہ بے نامی کی تعریف سے متعلق مختلف عدالتی فیصلے موجود ہیں ہم نے ٹرائل کورٹ کے سامنے بھی اعتراضات اٹھائے تھے ٹرائل کورٹ نے تین چیزوں پر انحصار کیا اور پنامہ کیس میں دائے سی ایم اے کو بنیاد بنایا تینوں سی ایم اے حسن حسین اور مریم نواز نے جمع کرائے نیپ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ حسین نواز کے پاس پیسے نہیں تھے اور نواز شریف نے کرپٹ پریکٹسز سے یہ پیسے حسین نواز کو بھیجے جس پر عدالت نے نیپ پروسیکیوٹر سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس کرپٹ پریکٹسز کے شواہد موجود ہیں جس پر پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ جی آئی ٹی کی ریپورٹ کی بنیاد پر ریفرنس دائے ہوا جس پر بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ محض مفروضوں کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی انہوں نے کہا کہ سورس دوکیمنٹس عدالتوں میں قابل قبول نہیں ہوتے واضح رہے کہ چوبیس دسمبر دوہزار اٹھارہ کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو الازیزیہ اسٹیل میلز ریفرنس میں سانس سال قید اور جرمانی کی سزا سنائی تھی رمہ سال چھبیس اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نون لیگی قید نواز شریف کی درخواست پر ایون فیل اور الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کی تھیں احتساب عدالت میں دائر کردہ ریفرنس کے مطابق الازیزیہ اسٹیل میلز سعودی عرب میں دوہزار ایک میں جلا وطنی کے دوران نواز شریف کے صحابزاد حسین نواز نے قائم کی جس کے بعد دوہزار پانچ میں ہل میٹل کمپنی قائم کی گئی نیب نے اپنے ریفرنس میں الزام لگایا تھا کہ سٹیل میلز اور ہل میٹل کمپنی کے اصل مالک نواز شریف تھے جبکہ جی آئی ٹی نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ نواز شریف نے ہل میٹل کمپنی سے بطور گف ستانوے فیصد پوائد حاصل کیے اور بطور کمپنی عددار تنقا بھی حاصل کی اور کمپنی کے نام سے قامہ بھی ان کے پاس موجود تھا الازیزیہ ریفرنس میں عدالت نے انہیں سات سال قید دس سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے پرفائز ہونے پر بابندی تمام جائدات ضبط کرنے کے ساتھ تقریبا پونے چار عرب روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا مکم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ ملک دوہزار اٹھارہ جیسے انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں مکم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ ملک دوہزار اٹھارہ جیسے انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایمکیو ایم رہنمہ مصطفیٰ کمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں بانی پی ٹی آئی کو زبردستی لاکر بٹھانے کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں دوہزار تیس کے سن کے بلدیاتی الیکشن بھی مزاگ تھے ایسے بلدیاتی الیکشن کروانے پر صوبائی الیکشن کمیشنر کو گرفتار کرنا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ عدالت نے تین ہلکوں کی ہلکہ بندیاں کل ادم قرار دی ہیں ایمکیو ایم عدالت میں اپنا موقع درست ثابت کر چکی ہے چیف الیکشن کمیشنر سے گزارش ہے ہمارے دیگر چھ مقدمات کو بھی دیکھیں ایمکیو ایم چیلنجنگ الیکشن کو شفاف ہوتے دیکھنا چاہتی ہے مصطفیٰ کمان نے کہا کہ سن میں پی 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 پندرہ سال سے حکمران جماعت ہے اقتدار میں رہنے سے پی پی کا اداروں میں اثر و رسوخ ہے غلط اور دھاندی کی مثال دی جائے تو دوہزار تیس کے بلدیاتی الیکشن سب کے سامنے ہے ایمکیو ایم رحمہ نے کہا کہ ہم انگیاں اٹھنے سے پہلے ہی الیکشن کو بچانا چاہتے ہیں ہلکے خراب کر دو ہاتھ پیر باندھو تو کیا یہ مذاق نہیں الیکشن کی تاریخ کی بھی تکلیف کی کیا ضرورت ہے جسے جتوانہ ہے اسی کا اعلان کر دیں انہوں نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن میں ایک پولنگ اسٹیشن پر ڈاکو حملہ کرتے ہیں اور ووٹ پی پی کا نکل رہا ہے یہ سب ہونے کے باوجود چیف الیکشن کمیشنر جیت کا اعلان کر رہے تھے مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ کل صبح الیکشن کمیشنر کا تبادلہ ہو گیا بہت دیر آئے اب پتہ نہیں درست آئے ہیں یا نہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی